موسیقی آخری بات جو سمجھانے ہوئی ہے دین نام ہے اللہ کے نبی نے جو کہا اور اللہ کے نبی نے جو کیا دونوں چیزوں کا نام دین اس میں کلاسفیکشن کہی نہیں یعنی حضور کے زمانے میں یہ نہیں کہا جاتا تھا یہ فرض ہے یہ واجب ہے یہ سنت ہے یہ یہ نہیں حضور کے زمانے میں حضور یہ تھا جو حضور نے کیا وہ کرنا ہے جو حضور نے کہا وہ بھی کرنا ہے حضور نے کہا وہ آرڈر ہے حضور نے جو کیا وہ سنت ہے جس کو ہم بعد میں کہتے ہیں آج سنت ہے بہران صحابہ کہتے تھے ہم نے اللہ کے نبی کوئی کرتے دیکھا ہمیں آنکھ بند کر کے کرنا ہے اس کے بعد جب دور آگے چلا تو اگلی دور میں آ کر کہ ضرورت پیش آئی کہ نبی نے جو کہا ہے اس کی درجہ بندی کرنی پڑے گی کونسا آرڈر نبی کا مست اور لازم ہے جس کو چھوڑی نہیں سکتے اور نبی کا کونسا آرڈر ہے جو اس سے کم درجہ کا ہے کونسا اس سے کم درجہ کا ہے اس کی ضرورت اس لئے پڑی کہ اگر کوئی عمل چھوڑ جائے گا تو ہم کو یہ بتانا ہے یہ گنے گار ہوا یا نہیں مثلا حضور وضو کرتے تھے اب اس وضو میں بہت سارے کام آپ نہیں کیے تو اس میں تیع کرنا ہے اس میں کونسا چیز اتنا ضروری ہے کہ اگر وہ نہیں ہوگا تو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا اور کونسا کام اس سے تھوڑا کم ضروری ہے مگر چھوڑ جائے گا تو بہت برا ہوا مگر وضو پھر بھی مانا جائے گا اور کونسا کام اس سے بھی کم ضروری ہے ہم مثال میں سمجھنے کے لئے دیکھئے ہم کو مکان بنانا ہے تو تین چیزیں تو چاہیے چاہیے نمبر ایک زمین چاہیے نمبر دو تین دیواریں چاہیے اور نمبر چاہیے چاہیے یہ تو لاس مست ہے اس کے بعد اس میں سے ایک چیز بھی کم نہیں ہوگی اور ایک چیز بھی اگر کم ہو جائے گے تو مکان کھڑا نہیں ہو سکے گا تو یہ کوئی فرض ہے اس میں اس کے بعد پھر جب دیواریں کھڑی ہوگے تو اس پر پلستر کہا یہ بھی بہت ضروری ہے مگر اتنا ضروری نہیں جتنی دیوار ضروری تھی پھر پلستر کے بعد اوپر سے وارنش یا اوپر سے جو کچھ بھی کرتے ہیں کہتا ہے یہ بھی ضروری مگر اتنا ضروری نہیں ہے اس کے بعد پھر آپ قسم قسم کے یہ ہے یہ درجہ بندی جب اسلام میں کی گئی تو کچھ چیزوں کو فرض کس چیزوں کو سنت واجب کس چیزوں کو سنت کہا گیا اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم نفرت کے ساتھ کہا ہیں کہ اس وقت امت کا مزاج یہی ہے ہے یہ اس وقت امت کا مزاج یہی ہے ہے یہ اس وقت امت کا مزاج یہی ہے تو جب نبی کی عمل کو آپ غیر ضروری سمجھ کر کے چنانچ ایک بزرگ تھے باپال کے اندر ان کے پاس ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ جناب یہ ڈاڑی سنتی تو ہے اس نے کہا ڈاڑی جو ہے وہ ہے وہ تو رہنے دیجئے آپ تو کافر ہو گئے اس نے کہا کیوں کہہ لگا تم نے تو نبی کی چیز کے ایسی توہین کیا جیسے کوئی باپنز تو توہین کے بنابراہ تم کافر ہو اس کا بات اس کو کار نکال دو باہر اس کو یہاں سے ایک چیز کو توہین کے ساتھ یہ کہنا یہ تو معمولی چیز ہے یہ جو امت کا مزاج یہ امت کا مزاج نہیں تھا یہ تو وہ ہے کہاں سے یہ اثارات آئے یہ الگ بحث ہے لیکن بہرحال یہ بات زہر میں رہنی چاہیے کسی چیز کو سنت کہہ کر کے حقارت کرنا کسی چیز کو سنت کہہ کر کے پھر دویر ضروری سمجھنا کسی چیز کو سنت کہہ کر کہنا یہ ضروری نہیں ہے میرے بھائیو یہ تو بترین جہالت ہے کیسے بترین جہالت ہے کہ صاحب آپ اپنی زندگی کی معمولی چیزوں کو کیوں انتی حمیت دیتے ہیں سالن مانانہ ہیں تادگیس آسن مرسوانگ انتے برابر تادگیس آسن نون انتے برابر تادگیس آسن مسالتے برابر وہاں کیوں نہیں کہتا ہے معمولی چیز تو ہے مسال پیوتا 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 فات کیا پارک چاہیے وہاں کیوں نہیں کہتا ہے یہ نہیں نہیں آگستو رہے ہم برابر کپڑے سلائے کرتے ہیں اگر درجی نے کہیں ذرا سا ٹیڑی لگائی ہوگی وہاں کیوں سر میں درج ہو جاتا ہے برداشت نہیں ہوگا آپ اپنے مکان کے لیے تادگیس آسن مرسوانگ انتے برداشت نہیں ہے زندگی کے معاملات میں جب معمولی چیزوں کا اپنی اہمیت دیتے ہیں تو اللہ کے نبی نے جو طریقہ بتایا اس کو کیوں اتنی ہم دین کا حسن فرضوں میں نہیں ہے سنت میں ہے فرض نام ہے سر سے اتار دینا یعنی فرض نام ہے وضو کیا ہم نے چہرے پر ایک مرتبہ پانی مارا اور سارا چہرہ بیگ گیا ایک مرتبہ یہاں سے یہاں تک دھویا ایک مرتبہ یہاں سے یہاں دھویا یوں سر پر مساکیہ اور ایک مرتبہ پانی پانی میں ڈال دیئے یہ ہے فرض کا وضو لیکن اس کے مقالے میں جب آپ کہیں گے حضور نے وضو کیسے کیا میں اسی طرح سے کروں گا اور ترتیب کے ساتھ ایک ایک سنت کو ذہن میں رکھ کر حضور نے تین مرتبہ کل لیکی ہے میں بھی تین مرتبہ کروں گا حضور نے تین مرتبہ چہرہ دو ہے میں بھی تین مرتبہ چہروں گا حضور نے ایک مرتبہ مساکیہ میں ایک مرتبہ مساک کروں گا اور اس طرح سے سنت کے مطابق جب وضو کریں گے اس وضو اس وضو میں آسمان و زمین کا فرق ہے اس کی کیفیات کچھ اور ہوں گی اس کی اثرات کچھ اور ہوں گے یا آپ کی نحوست کیسے دور کرے گا اس کی کچھ کچھ اور ہوں گی اسی طرح سے فرض نماز فرض نماز میں کیا ہے تب کھڑے ہو گئے علم شریح پڑھا تین آیتیں پڑھی اور رکو کیا سبحان رب العظیم پڑھا یا نہیں پڑھا رکو کیا اور واپس اٹھ گئے اسی طرح سے سجدہ کیا سبحان رب العظیم پڑھیں یا نہ پڑھیں سبحان رب العظیم پڑھیں یا نہ پڑھیں سلام پیر دیا ایک نماز یہ بھی ہے فرض سارے ادا ہو گئے لیکن اس نماز کے اندر وہ جان وہ اتاثیر ہو ہی نہیں سکتی ہے اور جب آپ احتمام کے ساتھ توجہ کے ساتھ شوق کے ساتھ خشوق کے ساتھ نماز پڑھیں گے اس کے اثرات کچھ اور ہوں گے تو چیزوں کے اندر طاقت اور حسن پیدا ہوتا ہے سنتوں سے صرف فرضوں سے نہیں ہوتا فرض جو ہے وہ تو سر سے اتارنے کا نام ہے کیا مطلب اس کا ایک آدمی پیاسا ہے اس نے کہا ساتھ پانی ہم نے گلاس ایسے پکڑا اور لوجی پانی پانی تو دیا ہم نے لیکن وہ کہے گا بہت بتویز قسم کا آدمی ہے میں کہا اس کا ارگلتی میں کہا اس مونہ مستری ایسی فورم اور اس کے مقابلن جب ہم پانی دیں گے نیچے سے پلیٹ اوپر سے گلاس گلاس کے اوپر ایک اور پھر لا کر دیں گے تو کیا کہیں کہ ہاں سلیق امند آدمی وہ بھی پانی دینا ہے یہ بھی پانی دینا ہے اس پانی دینے کا مطلب کیا ہوگا اور اس پانی دینے کا مطلب کیا سمجھ سکتے آپ کے ہاں دروازے پر ایک آدمی آیا ہے کھانا دے دو آپ نے پالتین میں چاوال اوپر سے سالن دے کر کے دے دیا ایک طریقہ یہ ہے کھانا تو دیا آپ نے دوسرا طریقہ آپ نے پلیٹ میں کھانا ڈالا اوپر سے سالن دیا دروازے کے باہر بٹھایا اور کھلایا یہ بھی کھانا کھلایا اس کے مقابل میں آپ نے کہا اندر آ جاؤ اندر آیا اور اندر آنے کے بعد پھر اس نے کیا کیا پلیٹ میں بٹھایا کھانا بھی ڈالا اوپر سسالہ میں ڈال دیا اور اس کے بعد دے دیا کھاؤ جی آخری طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ نے بٹھایا سامنے دسترخان بٹھایا چاول الگ رکھے سالن الگ رکھا جیسے کشمیریوں کا معذب طریقہ ہے اور اس کے بعد اپنے ہاتھ سے اسے ڈال رہے ہیں وہ کھا رہا ہے اور جب وہ کہتا ہے بس کہتا ہے وہ ان کو میانی موقع یہ کیسے میانی موقع یہ جو میانی موقع کھلا رہے ہیں یہ کھلانا اور وہ کھلانا آسمان اور زمین کا فرق ہو گیا یہ ہے سنت یعنی طریقہ یہ ہے اور وہ جو شروع میں آپ نے پالتن میں دیا تھا اس میں بھی کھانا آپ نے دیا اس میں بھی پیٹ بھرے گا اس کا جیسے مرضی ویسے کھائے گا آپ نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن اس دینے اور اس دینے میں کتا فرق ہو گیا بس اسی طرح سے اللہ کے نبی نے جب کوئی طریقہ مقرر فرمایا اس میں کچھ چیزیں محص و لازم ہیں اس کو ہم کہتے ہیں فرض لیکن جب اس کو اچھی طرح سے کریں گے اس کا نام ہے سنت اور جب سنت کی مطابق کریں گے تو اس کے بعد پھر اس کے اندر قوت لہذا یہ مزاج ٹھیک ہو جانا چاہیے کہ اب یہ سنتی تو ہے کوئی ضروری نہیں ہے اور ہم اپنی عقل سے فیصلے کرنے لگتے ہیں نبی کا کون سا کم ہمیں کرنا چاہیے کون سا نہیں کرنا چاہیے یہ سنتی ہے کوئی ضروری نہیں ہے اور یہ وہ زہر ہے جو پورے عالم میں پھیل گیا ہے حتیٰ کہ عرب ملکوں میں بھی ہے ساتھ جو سلام پھر کہیں گے حادث سنت اسے بھی لازم ہے یہ سنت ہے کوئی لازمی چیز نہیں ہے اور اس کی نتیجے میں اس کے نتیجے میں سب کچھ اللہ نے عطا کیا اور سب سے زیادہ بے حیثیت قوم اس وہ کون ہیں وہی عرب کے مسلمان اور حضور نے فرما دیا تھا ایک وقت ہوگا اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کوئی حیثیت نہیں ہوگی جب اسرائیل کے ساتھ جنگوی تھی چھے عرب ملک ایک چھوٹے سے لڑ رہے ہیں چھے کی چہار گئے تھے شکست کھا گئے تھے چھے عرب ملک اور ایک اسرائیل سے اور اسرائیل چھوٹا سا ہے جب کوئی قوم اپنی امتیازی چیز کو نفرتیں کرنے لگتی ہے تو دوسرے لوگ بھی اس کو اسی طرح سے چھین لیتے ہیں بہرحال یہ مزاج درست ہو جانا چاہیے اور آخری بات میں ختم کرتا ہوں انسان کی زندگی کا سب سے نازف دور کا ہے وہ جوانی کا دور ہے اور آج کے جوانی آج کے جوانوں کی جوانی ترہ ترہ کی خرابیوں اور خطرات میں فسی ہوئی ہے اس لیے جتنا آج کا جوان اپنی جوانی کی حفاظت کر پائے گا اتنا کم ہے جب کہیں ماحول میں انفیکشن نہ ہو پھر تو کوئی خطرہ نہیں لیکن جب چاروں طرف سے انفیکشن ہے اس وقت آدمی کو خود اپنی احتیاط کرنی ہوتی ہے اور جتنے احتیاط کر سکتے ہوں وہ کریں کن کن چیزوں سے وہ سب کو معلوم ہیں کن چیزوں سے بے پردگی سہلاب ہے اس میں اپنے آپ کو خود بچانا ہے اپنے خیالات کو اپنے دل کو اپنی نگاہوں کو اپنی سوچ کو اسی طرح سے میوزک عام ہے خود اپنے آپ کو بچانا ہے تنہائی میں بیٹھ کر میوزک سنے گا کون پوچھے گا اور اسی طرح سے ویب سائٹوں کا سہلاب ہے سب کو معلوم ہے کیا کیا ویب سائٹیں ہوتی ہیں اسے اپنے آپ کو بچانا تنہائیوں میں بیٹھ کر کے موبائل میں جو چاہیں سو دیکھیں کوئی بوتیں والا نہیں ہے اور انسان جو کچھ دیکھتا ہے اس کو وقتی طور پر مزہ آئے گا وقتی طور پر لذت آئے گا اور اس کے ذہن میں زہر بڑھتا رہتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کا ذہن فوہش بنتا ہے جب ذہن فوہش بنے گا تو حرکات بھی فوہش ظاہر ہونے لگیں گی اس لئے اپنی جوانی کی حفاظت جتنا کر سکتے ہوں کس سے فوہش مزاج بننے سے ڈرگز سے میوزک سننے سے آوارگی سے فیشن سے یہود و نصارت کا کلچر اپنانے سے جتنا کر سکتے ہوں ورنہ جو اس میں پھس جاتا ہے وہ نکلتا نہیں ہے اور ڈوبتے اور ڈوبتے پھر وہاں پہنچ جاتا ہے الامان الحفیظ کل مجھے میرے بھائی فون کر رہے تھے کہا لگا سی ہمارا ایک لڑکا ہے اس کے ہم نے شادی کر دی تھی مگر کیا بتائیں اس کے تعلقات کسی ہندو یا سکھ لڑکی کے ساتھ ہیں یہاں بچہ پیدا ہوا اس کی خوشی کے لیے اس نے اس کو ٹیکہ لگوایا خود بھی لگا اور اپنے بچے کو بھی لگایا یہاں شہر میں اگر شہر میں ہوا یہ اب کیا ہے جب وہاں کیا کرو تمہیں میں وہاں کیا کریوں اس نے جب ٹیکہ لگایا تو اس کا ایمانی ختم ہو گیا اور دودھ پیتے بچے کو بھی ٹیکہ لگوایا میرے بھائیو یہ سب زہر کہاں سے آیا چونکہ اپنی جوانے کو اس نے گندگی میں مبتلا رکھا ایمان کی کیفیات بھی چھن گئی ہوتے ہوتے اب یہاں تک وہ پہنچا ہے اللہ تعالی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی مستقبل بہتر سے بہتر منا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہو یا ربنا لکا الحمد اللہو یا ربنا لکا الحمد اللہو یا ربنا لکا الحمد اللہ نیمتل ایمان اللہ نیمتل اسلام اللہ نیمتل ہدایت اللہ نیمتل دین اللہ نیمتل صحت اللہ نیمتل مال اللہ نیمتل عزت اللہ لکا الحمد اللہ نیمتل صلاة اللہ نیمتل قرآن اللہ نیمتل تلاوت القرآن اللہ نیمتل تصبیحات یا رب العالمین اللہ محفظ الاسلام والمسلمین اللہ محفظ الاسلام والمسلمین اللہ محفظ الاسلام والمسلمین من شرور انفسنا ومن شرور اعدائنا في جمیل عالم يا ارحم الراہمین اللہ محفظ الاسلام والمسلمین من شرور انفسنا ومن شرور اعدائنا في جمیل عالم يا ارحم الراہمین ربنا تقبل منا انکان تستمیدرین سبحانہ رب درب العزت سلام leaked triang موسیقی